بلغ الالعب کمالی کشفت و جعب جمالی حسنت جمعی و خسالی سلو علیہ و آلی نبی کے ذکر کا جو احتمام کرتے ہیں یقینا خلد میں جانے کا کام کرتے ہیں فرشتے کرتے ہیں اس کی دعائے مغفرت جو اپنے بھائی کو پہلے سلام کرتے ہیں وہی جہان میں سب کو پسند ہوتا ہے سب کی نظروں میں وہی قل مند ہوتا ہے غرور کرنے سے عزت کبھی نہیں بڑھتی سلام کرنے سے رتبہ بلند ہوتا ہے اسی حوالے سے سلام محبت کا خوبصورت سوغات آپ کی سماعتوں کے عدالت میں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ الہی مجھے جینے کا ہنر بھی دے دے مجھ کو گہرائیے احساس و نظر بھی دے دے بولنا تو نے سکھایا ہے کہ میں گونگا تھا گفتگو دی ہے تو باتوں میں اثر بھی دے دے آئی نہ ہو دل تو باتوں میں اثر دیتا ہے وہ خیر کی توفیق تسکینیں جگر دیتا ہے وہ کچھ نہیں دشوار فیضی اس کی مرضی کے لیے بولنے کا پتھروں کو بھی ہنر دیتا ہے وہ چل رہی ہے جھوم کر بات بہاری واہ واہ ہشر کے میدان میں بھی مہمانداری واہ واہ ہر کوئی ہے آپ کے درکہ بھیکاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پر ہیزگاری واہ ہوا موجزہ شق القمر سورج کا آنا بھوم کر اختیار مصطفیٰ ہے اے قلم منظوم کر صفہ انتیس جلد ایک ملو بخاری چھوم کر انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندھیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ ہوا غوث آزم شاہ جھیلانی کا ہے فیض و کرم دور رہتے ہیں ہوادیس ہوں کے ہوں رنجو علم اس لیے تو شان سے کہتے تھے اور کہتے ہیں ہم قادریم نارے آغوث آزم میزنم دمد شیخ احمد رزا خان قطبِ عالم میزنم فرشتوں کی جماعت برسرے افلاق پڑتی ہے ہر ایک شاہ جھوم کر ناتے رسول پاک پڑتی ہے چراغ نات روشن ہیں میرے چھوٹے سے کمرے میں میرے آنگن کی چڑھیاں بھی درود پاک پڑتی ہیں جھوم کر درو شریف مولای صلی و سلم دائماً ابداً على حبیبکا خیر الخلقی کل ہمی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عبادو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل کی آتا گہرائیوں سے زندگی کے ایک ایک جملوں کی زندگی کے لہو نچوڑ کر پیرانے طریقت رہبر رشت و ہدایت اولاد غوث عاظم سیدی و سندی حضرت اللہ معاشاہ سید امام الدین حاشمی صاحب قبلہ خلیفہ حضور منانی میاں بریلی شریح جن کی خدمت عالیہ میں گلہ عقیدت پیش کرتا ہوں استاز العلماء رئیس العلماء علم و عدب کا کوئی حمالہ جن کے کونک سے جن کے خوبصورت علم و عدب کے تیار سے نجانے کتنے شاگرد ہندوستان کے کئی مسلس امحال رکھے ہیں میری مراد منبعی المحکمت مخزن اسرار قابلیت نبازِ طوم و ملت حضرت اللہ معمد اقرار رحمت صاحب قبلہ استاز حنفیہ غوثیہ بجردیہ بنارس اس سرزمین کا تعرف کرانا سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے دوسری جانب استاز شورا حضرت حافظ وقاری شاہد رضا صاحب 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 جن کی صدارت میں جن کی خوبصورت قیادت میں یہ جلسہ چل رہا ہے اور ہمارے درمیان بہت سارے شورا اقرام ہیں الحمدللہ ہم سے پہلے ہم کیا ان کی تعرف کڑا سکیں صحیفی صاحب جو نام ہی کافی ہے بہت بہت اچھا بول رہے تھے عمر کے حساب سے چچا بھتیجہ کا معاملہ ہے نور الدین صاحب تھی ماشاءاللہ حضرت نور الدین صاحب میں یہ سمجھ سوچ رہا تھا کہ یہی بولتے تو بہت اچھا تھا اس لیے کہ خانقہ ہے اور ہمارے جتنے حباب ہیں سب ہم عمر ساتھی ہیں اور میرا خیال ہے کہ الحمدللہ یہ سرزمین بنارس کی سرزمین ہے میں جھارکن پلامو سے آیا ہوا ہوں حضرت نے اس طرح سے پیس کر دیا ہے کہ مجھ کو لوگ کھا جائیں گے میں بنارس کا پان بھی نہیں ہوں کوئی آپ کھا سکتے ہیں بنارس کا پان ادھر رکھا ہوا ہے بنارس کا مسلمان ادھر بیٹھا ہوا ہے خیر کوئی بات نہیں جہاں تک بن سکے انشاءاللہ آپ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا چند احباب ہیں لیکن الحمدللہ سب کے سب بولنے والی لوگ بیٹھے ہیں ایسے علماء کی قیادت میں ہمارا اور آپ کا اگر قافلہ چلے تو خدا کی تسم منزل تک ہم نہیں پہنچیں گے منزل ہم تک پہنچیں گے ایک آلِ رسول بیٹھے ہیں میں ان مستوں اور قلندروں کی بات کیا کروں یہ تو ایسے ہیں ایسے ہیں ان استازوں کی دعا سے حضرت تو اللہ نے اتنا نواز دیا ہے کہ خلد میں جانے کی راہ ہو جائے ایک دو چھوڑ کر کے لگ بگ سب نئے ہیں ماف کیجئے گا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سب ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں میرے خاندان کے لوگ ہیں ہی کنے انیس سو پنچانبے میرے نانا کہا کرتے تھے کہ کسی کسی شادی میں ایک شادی میں ایک ہی تھاکور آتا ہے اور یہاں تو نواز کے ویاہ میں تھکرے تھاکور آتا ہے اشارہ کافی ہے بنا رس کے لوگوں کے لیے مسکراہت اگر آپ کے چہروں پر آ جائے تو بہت اچھا ہوگا ٹینشن لینے والا آدمی ہر جگہ ناکام رہتا ہے جو بنداز نو ٹینشن رہتا ہے ہر جگہ کامیاب رہتا ہے اس لیے نو ٹینشن رہیے الحمدللہ سب کے سب بیماری سے فارغ رہیے گا ذرا سے ایک مرتبہ بول دیں سبحان اللہ ہمارے عزیز شاہد رضا صاحب ترنم بنارسی آمیر سوہل صاحب اور ہمارے جتنے دیگر حباب ہیں سب کو میں شکریہ آدھا کرتا ہوں یہ سب مسئلہ کے آلہ حضرت کی سپاہی بن کر بیٹھے ہیں بہت جلدی نہ بہت دیر بیٹھے ہیں کر کے نجدیوں کو زیر بیٹھے ہیں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں محفل میں آلہ حضرت کے سب شیر بیٹھے ہیں ایک ایک آدمی بولیں گے میں بہت بڑی بات نہیں اس خانقہ حاشمیہ حضرت کی دعاوں کی رسی پکڑ کر میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں اور حضرت دعا دیتے رہتے ہیں جیتا کھاتا رہتا ہوں ورنہ مجھے کوئی دم نہیں ان بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرتا ہوں جوتیوں سے لگے ہوئے معانقہ کیے ہوئے گرد و گبار کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتا ہوں تب کہیں جا کر میں یہ تدم آگے بناتا ہوں بس یہی سے آپ شروع ہو جائے گا مجھے احساس ہونا چاہیے میں بنارس میں ہوں ورنہ مجھے لگے گا کہ میں لخنو کے بھل بھلئیہ میں آگیا ایک شہر سنیے گا خلد میں جانے کی راہ ہو جائے آلے رسول بیٹھے ہیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ملی جو ہم کو وراثت میں شان باقی ہے وہی اروج وہی آنبان باقی ہے یزید مٹ گیا کربو بلا کی دھرتی میں مگر حسین کا دیف و نشان باقی ہے اگر ابھی آواز نہیں نکلے گی تو بنارس کل سے چھوڑ دینا ہوگا یزید مٹ گیا کربو بلا کی دھرتی میں مگر حسین کا دیکھو نشان باقی ہے آخری شیر سن لیجئے گا کہ اگر ہو پھر کوئی کربو بلا تو مت درنا میرے نبی کا ابھی خاندان باقی ہے اگر ہو پھر کوئی کربو بلا تو مت درنا میرے نبی کا ابھی خاندان باقی ہے حضرت کے حوالے سے اس لیے کہ کام ہمیں لوگوں کو کرنا ہے انام بھی ہمیں لوگوں کو دینا ہے اس کا خیال رکھے گا انام سب سے بڑا انام تو ہے جو محبت کا نظرانہ گھر سے کچھ لے کر نہیں آیا ہوں خالی دامن آیا ہوں بنارس کی استردامین پہ آیا ہوں حضرت کے دامن میں آیا ہوں میں چاہتا ہوں کہ کچھ نہیں محبت کا نظرانہ مل جاتا تو دامن میں بھر کے چرا جاتا گھر الحمدللہ حضرت کی آج خانقہ حاشمیان الحمدللہ آج سے ان بزرگوں کی ارتیادت میں مکمل آنبان اور شان سے چلنے والا ہے ان کے گھر کی بات میں کیا کرو بہت بڑی بات میں ایک شیر سن لیجئے گا ذرا سے ایک مرتبہ آپ لوگ ہونے کا اظہار کر دیجئے بول دیئے سبحان اللہ اگر مکمل طور سے بیداری ہے تو ذرا ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے بول دی یا رسول اللہ شیر سنیں گے سرکار سرکاروں کی بارگاہ میں رکھ دے رہا ہو اور استاذ استاذ گرامی حضرت کے حاضر ہیں میں تمامی حباب کے حوالے سے بہت اچھا شیر پڑھ رہا ہوں کہ خلد میں جانے کی راہ ہو جائے فقیر آئے تو بادشاہ ہو جائے خدا نے اتنا نوازہ ہے سید امام الدین کو یہ جہاں بیٹھے وہی خانقہ ہو جائے یہ جہاں بیٹھے وہی خانقہ ہو جائے یہ جہاں بیٹھے وہی خانقہ ہو جائے ماشاءاللہ ان بزرگوں کے حوالے سے بہت خوبصورتی کے ساتھ حضرت نور محمد صاحب نے نظامت کے فرائض انجام دے رہے تھے یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ایک سے ایک فنکار اور سب غلام حمد مختار بن کر بیٹھے ہیں سب جردہ جو جہاں ہے وہی آبتاب بن کر بیٹھا ہے ایک ایک آدمی ایک ایک انوکھا اور خوبصورت لہجہ لے کر مائک پہ تشریف لائے گا ایک نارا ہو جاتا ہے ابھی تک کوئی سا نارا نہیں لگا ہے یہ بنارس کا نارا جو لگتا ہے یوٹیوب شوشل میڈیا کی ذریعے سے جو سنا جاتا ہے ابھی تک کوئی بنارس کا نارا نہیں اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کہ ہماری آواز تو وہاں تک پہنچ جانا چاہیے جہاں سے مدینہ شریف نظر آ جاتا ہے ذرا سا جھوم کے نارا لگا لیں نارے تکبیر نارے رسالت مسلک عالی حضرت خان کا ہے آلیا قادیہ حاشمیا نارے تکبیر نارے رسالت مسلک عالی حضرت کے حکم کے مطابق ہماری نظامت کی ٹرین آپ کی سماسوں کی پلیٹ فارم پہ لگنے والی ہے اب چھوڑ دیجئے ورنہ آپ بہت کیجئے گا تو پتا ہے معاملہ بیکار ہو جائے گا آپ بھی نارا صرف پڑھنا چھوڑ کر کے ٹینٹ ہاؤس کریت لیجئے گا ہم لوگوں کا معاملہ بھی کر جائے گا اس لئے اب ہم اس پہ لگ گئے ہیں کہ جتنے علماء حضرات مائک کی سیٹنگ کرنے پر لگ گئے ہیں ان کو چھوڑا کر کے ناس شریف پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی کی تعریف کر رہے ہیں وہ ہی کریں ورنہ کچھ دیر میں عیسیٰ ہوگا کہ آپ بھی ٹینٹ ہاؤس کریت لیجئے گا کیا کہنا ہے دیکھئے بات آگئی ہے سبحان اللہ خیر کوئی بات نہیں ہے الحمدللہ اللہ تعالی علماء اکرام کو اور ترکتی بے ورنہ کلکتہ شہر میں ایک موزین صاحب سے ایک آئی اکادمی نے کہا کہ آپ لوگ کی تنخواہ کتنی ہے کہ آپ لوگ اتنا اچھا رہتے ہیں خوبصورت کرتہ پجامہ بانتے ہیں دس بیس ہزار کا موبائل رکھتے ہیں تو موزین صاحب نے کہا کہ میری تنخواہ اٹھارہ سو ہے بولا کہ اٹھارہ سو میں کیسے منٹینس ہوتا ہے بولا کہ آپ لوگ صرف مولی صاحب لوگ کی تنخواہی دیکھتے ہیں کوئی محلہ میں مرتا ہے کوئی خوش ہوتا ہے تو دس ہزار بھی دیتا ہے کوئی بہت خوش ہوا تو پندرہ ہزار کوئی آوک خوش ہوتا ہے تو بیس ہزار اور اللہ کا شکر ہے مہینہ میں دو چار فن مریے جاتا ہے تو ذرا سا آپ لوگ اس کا مزاج بنائیے ٹینشن مت لیجئے احساس ہو جانا چاہیے کہ ہم لوگ چند لوگ ہیں لیکن یہ سب ان لوگوں میں سے ہیں جو رات دن جلسے کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ سب بولنے والے لوگ ہیں یہ سب ایسے بولتے ہیں کہ اچھے اچھو کے بولتی بند کر کے رکھ دیتے ہیں حضرت کا حکم ہے ایک ناتخان میں بہت چھوٹ میں نظامت کرنے کا عادی ہوں ایسے تھوڑا سا وقت لے لیا حضرت کا حکم تھا اس لئے میں آپ سے ملاقات ہی کی وجہ سے حضرت سے ملاقات ہو گئی بہت بڑی بات ہے آپ محبت کے ساتھ اظہار محبت کرتے رہیے گا انشاءاللہ دو چار راؤن کے بعد آپ کو پھر حضرت سے ملاقات کرنا ہے ان کو نکلنا ہے آپ محبت سے نعرہ لگا لیجئے شاہکار ترنم اندلیب گلشن بارگاہ رسالت حسنین رضا صاحب کی بلا خراج تحسین کا گلاب لے کر آپ کی سماتوں کی عدالت میں اترنا چاہتے ہیں جھوم کر نعرہ لگا لیجئے اور عقیدت سے بلائیے نعرہ تکبیر سب لوگ بولیے کچھ لوگ نہیں بول رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ دل میں کھٹکا ہے چاہے تو پان موہ میں کھٹکا ہے یا آپ کا دھیان کہیں اور ہے یا تو موہ میں بنارس کا پان ہے لیکن کچھ نہیں ہے تو جھوم کے بولیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ آلہ حضرت خان کا ہے آلیہ قادریہ حاشمیہ سرزمینِ بنارس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عدب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ جو رسولِ پاک پہ دل سے فیدہ ہو جائے گا خلد کا آسان اس کا راستہ ہو جائے گا اور باوضو ہو کر سماعت کیجئے ناتِ نبی دل نبی کے عشق کا فر آئینہ ہو جائے گا اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکار ایک مرتبہ جو مجھول دے پاک پلجی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم آلم جس کا دیوانہ ہے آلم جس کا دیوانہ ہے آلم جس کا دیوانہ ہے جس پہ نسار زمانہ ہے آلم جس کا دیوانہ ہے جس پہ نسار زمانہ ہے جس کا نوری گھرانہ ہے وہ حسنین کا دیوانہ ہے آلم جس کا دیوانہ ہے جس پہ نسار زمانہ ہے جس کا نوری گھرانہ ہے وہ حسنین کا دیوانہ ہے وہ حسنین کا دیوانہ ہے دین چل چیندیق عمر ساتھ میں عثمانہ ہے در دین چل چیندیق عمر ساتھ میں عثمانہ ہے در جس کا حسین میں خانہ ہے وہ حسنین کا نانہ ہے وہ حسنین کا نانہ ہے وہ حسنین کا نانہ ہے دون جہاں کے سرور ہے اور محبوب پہ داور ہے ان کا شہر مدینہ تو نور کا بہتہ ساگر ہے دون جہاں کے سرور ہے ہاتھ ہی ان کا تکیہ ہے دون جہاں کے سرور 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 ہے چاند کٹے پیڑ چلے پتھر بولے جس کا ایس نشانہ ہے وہ حسنین کا نانہ ہے اور نقش قدمتا بندہ ہے میرا نبی تو زندہ ہے وہ جو سب سے عالی ہے عرش بری کا دولہ ہے نقش قدمتا بندہ ہے میرا نبی تو زندہ ہے وہ جو سب سے عالی ہے عرش بری کا دولہ ہے دیکھو نا میرا جکشب سا تو فلک سے بھی آگے دیکھو نا میرا جکشب سا تو فلک سے بھی آگے جس کا آنہ جانا ہے وہ حسنین کا نانہ 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 ہے اور یہ وشیر سب سے برہا ہے دکھیوں کے گم خار ہیں وہ نبیوں کے سردار ہیں وہ دو جگ کے مختار ہیں وہ رب سے ملے نوپار ہیں وہ دکھیوں کے گم خار ہیں وہ دکھیوں کے سردار ہیں وہ دو جگ کے مختار ہیں وہ رب سے ملے نوپار ہیں وہ دکھیوں کے گم خار ہیں وہ نبیوں کے سردار ہیں وہ دو جگ کے مختار ہیں وہ دو جگ کے مختار ہیں وہ رب سے ملے نوپار ہیں وہ سب نبیوں کے قادم ہیں رب موتی وہ قاسم ہیں سب نبیوں کے قادم ہیں رب موتی وہ قاسم ہیں جس کا دانا دانا ہے وہ وہ حسنین کا نانا ہے عالم جس کا دیوانا ہے جس پہ نسار زمانا ہے جس پہ نوری گھرانا ہے وہ حسنین کا نانا ہے جب سے آقا آپ کے در کی گدائی مل گئی لگ رہا ہے زندگی بھر کی کمائی مل گئی ماشاءاللہ حضرت ماشاءاللہ حصول برکت کے لیے لیے لحمدللہ اللہ ہی کافی ہے آپ حضرات محبت سے پھر بیٹھیں سبحان اللہ بیٹھ جائیے حضرات آپ حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ تشریف رکھیں ذرا سہور اس میں طاقت دے دیجئے صحت کے اعتبار سے لگ بگ ایک ہی صحت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لگ بگ تمامی لوگ اللہ کا شکر ہے آمیر بھائی چھوڑ کر کے وہ بھی زیادہ نہیں چار پانچ کلو زیادہ ہے جب سے آقا آپ کے در کی گدائی مل گئی کوئی ٹینشن نہیں کوئی ڈر نہیں آپ ہم آلہ حضرت کے آلہ حضرت خاجہ پیا کے ہم خاجہ غریب نواز کے ہم غوث آزم کے تو ذرا ایک مرتبہ جھوم کے بولیں سبحان اللہ بولنا ہمی کو ہے سننا ہمی کو ہے ہم کو پتا ہے کہ یہ سب ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں حضرت دعا دے رہے ہیں دعا بہت بڑی بات ہے ان کی بات کیا کروں حضرت کی بات قسم اللہ کی نظروں سے دکھا کر بیچ دیتے ہیں حضرت کیا کہنے یہ ہے بنارس کا پان اگر آپ کو بھی چاہیے تو بولیے ہم اتنا دن سے پریشان تھے کہ بنارس کا پان ایک جگہ تو اتنا تک کہا دیا ایک آدمی ہم نے اسٹیج پر پان بہت دیر سے نہیں آیا تھا تو ہم نے کہا کہ زمین چاہیے نہ مکان چاہیے یہ لوگ پان کے عاشق ہیں ایک آدمی مجمع سے اٹھ کے بولا کہ میں پان اس لیے نہیں لا رہا ہوں حضرت پھر یہ نہ کہہ دے کہ اغلدان چاہیے تو خیر یہاں کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے حضرت کی بارگاہ ہے حضرت سے لو لگائیے ذرا سے ایک مرتبہ جھوم کے زبان اللہ قسم اللہ کی نظروں سے دکھا کر بیچ دیتے ہیں کچھ مت دیجئے دعا دے دیجئے گا قسم اللہ کی نظروں سے دکھا کر بیچ دیتے ہیں مزا تو اس میں ہے کس قیمت خطا کر بیچ دیتے ہیں زمین پر ایک ولی بحلول دانہ ایسے گزرے ہیں جو اپنے ہاتھ سے جنت بنا کر بیچ دیتے ہیں زمین پر ایک ولی بحلول دانہ ایسے گزرے ہیں جو اپنے ہاتھ سے جنت بنا کر بیچ دیتے ہیں مزاد میں آگئے ہیں تو ذرا لہرہا کے سبحان اللہ ایک مرتبہ اور سبحان اللہ ان کے گھرانے کی بات کیا کہنا ابھی بات ہو رہی تھی حضرت کے پیرو مرشد کی گھرانے کی حضور تاج الشریعہ کے گھرانے تو ذرا سا بول دیں بستی بستی قریہ قریہ بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ کوئی بولے یا مت بولے وہ تنہا بول دیتا ہے کوئی بولے یا نہ بولے وہ تنہا بول دیتا ہے جو حق ہے وہ رضا کا خانوادہ بول دیتا ہے کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں لوگوں ہے کیسی شخصیت یہ تو جنازہ بول دیتا ہے ہے کیسی شخصیت یہ تو جنازہ بول دیتا ہے ہے کیسی شخصیت یہ تو جنازہ بول دیتا ہے اسی خوبصورت خانقاہ سے جس کی نسبت ہے جس خانقاہ کے اس خانقاہ کے میار اور مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے مسلمانوں الحمدللہ شاعر اہل سنت شاہکار ترنم حضرت سبحان اللہ بہادروں کا شہر ہے بہادر ایک ایک آدمی بہادر ہے اسی بہادر سے چن کر میں ایک بہادر کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں خوبصورت بہادر کا استقبال کیسے ہونا چاہیے بہادرانہ لہجے میں آپ خوب جانتے ہیں بنارس کی زمین پر سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے سبحان اللہ آپ حضرات محبت سے بہادر علی کا استقبال بہادر لے یہ تاکہ پتا چل جائے کہ بہادر کا استقبال بہادر لوگ کر رہے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت مرنے کی طرف دیکھنا جینے کی طرف دے جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دے جب چوٹ لگے دل puishoہ پھر ہی ہی موسیقی